اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے سامنے جناب یہ سات انچ گرینڈر ایس ایم ٹی کا لے کے عذر ہوئے ہیں اس کی آج ہم انبوکسنگ کریں گے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کی قیمت کے بارے میں اس کے فیوچر کے بارے میں تو مکمل آپ کو انبوکس کرا کے دکھائیں گے تو اس سے پیلٹ تقریباً ٹو ویک پہلے ہم نے انبوکسنگ کی تھی وہ پانچ انچ گرینڈر ایس ایم ٹی کا تھا اس کی کی تھی وہ ہم نے گرینڈر ویلڈنگ کے کام کے لیے پرچیز کیا تھا تو وہ ہم یوز کر رہے ہیں جی ویلڈنگ کے کام کے لیے ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا گرینڈر ہے جتنا چلائیں اسے گرم نہیں ہوتا تو سپیلٹ کے لحاظ سے کام کے لحاظ سے بہت اچھا ثابت ہوا ہمارے لیے اس کی آج ہم انبوکسنگ کریں گے تو یہ ہم نے جو پرچیز کیا ہے نا گرینڈر کٹنگ کے لیے یہ ہم یوز کریں گے اس کے بارے میں پھر آپ کو بتائیں گے اس کے رسپونس ہمیں کیسا ملا فیلال ہم نے پہلے بھی اس کو یوز کیا ہے کوئی ایسی اس میں کمپلینز تو نہیں ہیں ایس ایم ٹی پروفیشنل پاور ٹولز ایس ایم ٹی ایڈ تری ون سیون یعنی ترہ سی ستارہ اس کا موڈل نمبر ہے اینگل گرینڈر ایجیم پاورفل موٹر ایجیم اس کا جو انپوٹ پاور ہے وہ تیرہ سو پچاس ہے اور اس کے ساتھ سائیڈ اینڈل ہے لاکٹ آف سوچ ہے ڈبل انسولیشن ایس ایم ٹی گرینڈر کی سپیسیفیکیشنز اس کے باکس پہ لکھی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی ریٹنگ پاور جو ہے تیرہ سو پچاس اور ڈکس کا ڈائی میٹر جو ہے ایک سو ایس سی ایم ہے یعنی ساتھ انچ ہے ڈکس بار ڈکس بار جو ہے اس کا 22.2 ایم ایم ہے تو ساتھ ہی اس کی آر پی ایم آٹھ ہزار ہے اور اس کا ویڈ جو ہے 4 کےجی ہے چلیں جی اس کی انبوکسنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ کنسٹرکشن کے شعبے سے منسلک ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچتی رہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل لچپال پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے فائدہ یہ ہوگا جب بھی ہم نیکسٹ ویڈیو کنسٹرکشن کے حوالے سے انفارمیٹک ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملوئے گا یہ اس کی ساتھ بھوک ہے جی اگر اس سے آپ کو انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں یہ انہوں نے ساتھ دی ہوئی ہے یہ اس کے ساتھ سیفٹی پلیٹ کور بول لیں پلیٹ بول لیں سیفٹی کور ہے اس کا اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے یہ سائیڈ ہینڈل ہے اس کا بہت کامفرٹیبل اور ایزی اچھا ہینڈل ہے یہ ساتھ ڈبل کاربن ہے انسولیشن یہ ایک سائیڈوں نے دی ہوئی آتا ہے یہ چابی ہے ڈکس بغیرہ چینج کرنے کے لیے چلیں جی گرینڈر آپ کو کھل کے دکھاتے ہیں اسمٹی دو سو بیس وارڈ اینگل گرینڈر ترہ سیستہ رہا ہے اس کا موڈل نمبر ہے اس کا جو سوچ ہے لاکٹ آف سوچ ہے اس کا وزن میں نے بتایا آپ کو فور کےچی ہے تو گرینڈر کا کام کٹائی کرنا ہے چاہے میسن کرے الیکٹریشن کرے پلمبر کرے یا کوئی ویلڈر کرے تو یہ جو گرینڈر ایس ایمٹی کا یہ کٹائی کے آگ میں بہت ہی اچھا ہے تو اس سے پہلے میں کسی اور کمپنی کا گرینڈر یوز کر رہا تھا تو کمپنی کا نام تو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ کسی کے بارے میں اچھا نہیں بول سکتے تو بورا بولنے کا بھی ہمیں آکھ نہیں ہے تو وہ گرینڈر مجھے پساند نہیں آیا اس کی وجہ سے میرے کام میں رکاوٹ ہوتی تھی جب بھی آپ کو کام کرتے تھے تو وہ آگے سے گرم ہو کے بند ہو جاتا تھا تو یہ ایم نے ایس ایمٹی کا گرینڈر پرچیز کی ہے تو یہ ہمیں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں اس کی سپیٹ وغیرہ تو یہ گرینڈر پرچیز کرنے سے پہلے میں نے جو ہے وہ پانچ انچ کا ایس ایمٹی گرینڈر پرچیز کیا تھا اسے ویڈلین کے کام میں استعمال کر کے دیکھ کے پھر میں نے یہ پرچیز کیا ہے تو یہ ہم نے گرینڈر کہاں سے پرچیز کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ گرینڈر میں نے جناب داتا آئرن سٹور چوہ چوک چکوال یہاں سے پرچیز کیا ہے اس گرینڈر کی قیمت جو ہے وہ پچتر سو روپے ہے تو آپ اگر ایس ایمٹی گرینڈر زلہ چکوال میں سے پرچیز کرنا ہے تو یہ داتا آئرن سٹور سے ہی پرچیز کریں تو ایس ایمٹی کی طول ان کے پاس موجود ہیں تو مزید ان کے پاس جو ہے اینگل پٹی سریعہ چوکاٹ ہیں چادر وغیرہ ہول سے ریڈ پر دستیاب ہیں تو آپ ان سے جو ہے وہ پرچیز کر سکتی ہیں داتا آئرن سٹور چوہ چوک چکوال نیکسٹ ویڈیو تاک اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ